گنتی اٹھائیسوہ باب جو اکتیس آیات پر مشتمل ہے اور قدامت نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میرا چڑھاوہ یعنی میری وہ خزا جو رہت انگیز خوشبو کی آتھرین قربانی ہے تم یاد کر کے میرے حضور وقت موین پر گزرانا کرنا تو ان سے کہہ دے کہ جو آتھرین قربانی تم کو قدامت کے حضور گزرانا ہے وہ یہ ہے کہ دو بے عیب یک سالہ نر برے ہر روز دائمی سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا کرو ایک برہ صبح اور دوسرا برہ شام کو چڑھانا اور ساتھ ہی ایفہ کے دسمیں حصے کے برابر میدہ جس میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل چوتھائی ہین کے برابر ملا ہو نظر کی قربانی کے طور پر گزراننا یہ وہی دائمی سوختنی قربانی ہے جو کوہ سینہ پر مقرر کی گئی تاکہ قدامت کے حضور رہت انگیز خوشبو کی آتھشین قربانی ٹھہرے اور ہین کی چوتھائی کے برابر میں فی برہ تپاون کے لیے لانا مقتس ہی میں قدامت کے حضور میں کا یہ تپاون چڑھانا اور دوسرے برے کو شام کے وقت چڑھانا اور اس کے ساتھ بھی صبح کی طرح ویسی ہی نظر کی قربانی اور تپاون ہو تاکہ یہ قدامت کے حضور رہت انگیز خوشبو کی آتھشین قربانی ٹھہرے اور ثبت کے روز دو بے عیب یک سالہ نر بھرے اور نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے پانچمیں حصے کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہو تپاون کے ساتھ گزراننا دائمی سختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ یہ ہر ثبت کی سختنی قربانی ہے اور اپنی مہینوں کے شروع میں ہر ماں دو بچڑے اور ایک مہنڈا اور ساتھ بے عیب یک سالہ نر بھرے سختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھایا کرنا اور ایفا کے تین دہائی حصے کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہو ہر بچڑے کے ساتھ اور ایفا کے پانچمیں حصے کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہو ہر مہنڈے کے ساتھ اور ایفا کے دسمیں حصے کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہو ہر برے کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر لانا تاکہ یہ رہت انگیز خوشبو کی سوختنی قربانی یعنی قدامت کے حضور آتشین قربانی ٹھہرے اور ان کے ساتھ تپامن کے لیے میں فی بچڑا نفس ہین کے برابر اور فی مہنڈا تہائی ہین کے برابر اور فی برہ چوتھائی ہین کے برابر ہو یہ سال بھر کے ہر مہینے کی سوختنی قربانی ہے اور اس دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپامن کے علاوہ ایک بکرہ خطا کی قربانی کے طور پر قدامت کے حضور گزرانا جائے اور پہلے مہینے کی چودویں تاریخ کو قدامت کی فسا ہوا کرے اور اسی مہینے کی پندرویں تاریخ کو عید ہو اور سات دن تک بے خمیری روٹی کھائی جائے پہلے روز لوگوں کا مقدس مجمع ہو تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا بلکہ تم آتھشین قربانی یعنی قدامت کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر دو بچڑے اور ایک مہنڈا اور سات یک سالہ نر برے چڑھانا یہ سب کے سب بے عیب ہوں اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ فی بچڑا ایفا کے تین دہائی حصے کے برابر اور فی مہنڈا پانچویں حصے کے برابر اور ساتوں بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے دسویں حصے کے برابر گزرانا کرنا اور قطع کی قربانی کے لیے ایک بکرا ہو تاکہ اس سے تمہارے لیے کفارہ دیا جائے تم سب کی سوختنی قربانی کے علاوہ جو دائمی سوختنی قربانی ہے ان کو بھی گزراننا اسی طرح تم ہر روز سات دن تک آترین قربانی کی یہ غزہ چڑھانا تاکہ وہ خدامد کے حضور رہت انگیز خوشبو ٹھہرے روز مرہ کی دائمی سوختنی قربانی اور تپامن کے علاوہ یہ بھی گزرانا جائے اور ساتمیں دن پھر تمہارا مقدس مجمع ہو اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور پہلے پھلوں کے دن جب تم نئی نظر کی قربانی ہفتوں کی عید میں خدامد کے حضور گزرانو تب بھی تمہارا مقدس مجمع ہو اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا بلکہ تم سوختنی قربانی کے طور پر دو بچڑے ایک مہنڈا اور سات یک سالہ نر برے گزراننا تاکہ یہ خدامد کے حضور رہت انگیز خوشبو ہو اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ فی بچڑا ایفا کے تین دہائی حصے کے برابر اور فی مہنڈا پانچ میں حصے کے برابر اور ساتوں بروں میں سے ہر برے پیچھے ایفا کے دس میں حصے کے برابر ہو اور ایک بکرا ہو تاکہ تمہارے لیے کفارہ دیا جائے دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی کے علاوہ تم ان کو بھی گزراننا یہ سب بے اہب ہوں اور ان کے تپامن ساتھ ہوں موسیقی